ہلو فرنڈز آج آپ کے ساتھ ایک خاص سبجیکٹ پر بات کرنا چاہ رہا ہوں لوگ خودکشی کیوں کرتے ہیں نا امیدی جہاں سر اٹھاتی ہے وہی سے خودکشی کا پودا جنم لے لیتا ہے اس کا مطلب ہے کہ نا امید لوگ جہاں وہ سویسٹ کرتے ہیں نا امیدی کس طرح سے ختم کی جائے یہاں ایک بات یاد رہے کہ بہتشیت دشنا سے میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ مانٹ اف سیٹن اور پھر اس کے بعد مانٹ اف مون یہ جو ہتھیلی کے آخر میں پایا جاتا ہے اگر یہ پرامیننٹ ہو جائے تو پھر اس کے بعد دیکھا گیا کہ لوگ جو ہیں وہ اکثر نا امیدی کی صورت میں خودکشی کی طرف رو جان کر جاتے ہیں کیا نا امیدی کا کوئی حل ہے بلکل موجود ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے وجہ پھر اس کے بعد بڑی عمر کے لوگ جس عمر کے حصے میں بیٹھے ہیں سب جانتے ہیں یہ ایک مفروضہ ہے یہ حقیقت پر مبنی نہیں بچوں کو لکھایا سکھایا اور بڑھایا جاتا ہے جب بچے کسی بھی سبجیکٹ کے حوالے سے خاشادی ہو لاؤ ہو رپے پیسے کا معاملہ یا کوئی بھی ایسی صورتحال جس سے بہت زیادہ نا امیدی پھیلتی ہے اس کی اس کو متبادل بتایا جاتے ہیں جیسے ہی کسی چیز کا متبادل مل جاتا ہے تو نا امیدی دم توڑتی ہے تو خودکشی کا پودا بھی طوفانوں کی نظر ہو جاتا ہے یہاں ایک بات یاد رہے کہ خودکشی کرنے والے زیادہ پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں غریبوں کے ہاں خودکشی کی تعداد تو موجود ہے لیکن آٹے میں نمک کے برابر ہے کیوں اس لیے کہ غریب کے بچے کو جیسے ہی وہ پیدا ہوتا ہے تو یہ چیز نہیں سبر کرنا ہے یہ چیز نہیں سبر کرنا ہے یہ کچھ نہیں گزارہ کرنا ہے تو اس کی نا امیدی کا جو لیول ہے وہ خود بخود آٹو ہی کم ہوتے 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 اتنا نیچے آ جاتا ہے کہ وہ بڑی سے بڑی نا امیدی سے نہیں گھوراتا اور اس کا خود متبادل سوچنے کے چکر میں پڑ جاتا ہے پڑے لکھے اور بچپن میں اسودہ لوگ جتنے بھی ہیں وہ بچے جب کسی بھی ایک سٹیج پر خواہ ماملات محبت ہو جنسی تعلقات ہو یا پھر اس کے بعد معاملہ روزگار ہو بہت جلد اس طرف روزان کر جاتے ہیں اور نا امیدی میں ڈوب جاتے ہیں ہر عمر کے لوگوں کو کس عمر کے حصے میں ہیں انہیں بحثیت والدین بحثیت اسافضہ اور بحثیت سب کچھ کے آپ کو انہیں ان کا متبادل دینا ہوگا اگر آپ متبادل نہیں دیتے تو اس کا مطلب ہے کہ مایوسی جو ہے وہ بڑھتی ہی چلی جائے گی اور جب مایوسی ایک خاص لیبل سے اوپر چلے جاتی ہے تو پھر اس کے بعد چھوٹے موٹے نہیں بڑے بڑے پرابلم کریٹ کرتی ہے جس میں ایک معاملہ آج میرے زیر بحث ہے کہ لوگ خودکشی کیوں کرتے ہیں زندگی میں اسائشیں اور محرومی کا نہ ہونا بہت بڑی وجہ ہے خودکشی کی اس لیے وہ لوگ جن کے بچوں کو احساس محرومی کی طرف نہیں جانا پڑا اور وہ بچے جو تعلیم کے زیور سے آراستہ ہیں اور سوج بوجھ کے معاملے میں بہت زیادہ ہیں آپ ان کو بالکل انڈر ایسیمیٹ کر رہے ہیں کہ وہ سب جانتے ہیں وہ کچھ نہیں جانتے انہیں بھی آپ کو متبادل دینا ہوگا جب آپ متبادل دے دیں گے تو کسی بھی چیز کا متبادل لے لینے کے بعد آدمی کے ذہن میں وہ جو خودکشی کا پودا ہوتا ہے اپنی موت آپ مر جاتا ہے وہ خود بچ جاتا ہے اب دونوں میں سے ایک کو مارنا ہے یا تو وہ خودکشی کے انسان کے اندر پیدا ہونے والے پودے کو مارنا ہے نہیں تو وہ خود مر جائے گا تو اس لیے میں نے آج آپ سے یہی کہنا ہے کہ جو کچھ آپ سمجھتے ہیں کہ ہر عمر کی ایک ضرورت ہے اور اس کے بارے میں سب جانتے ہیں نہیں انہیں بتانا پڑتا ہے وہ ضرورت کے بارے میں جانتے ہیں نہ ملنے کی صورت میں متبادل کس طرح سے ڈھونڈے جاتے ہیں اس کے ایک ہزار طریقے رائج ہیں جب تک وہ نہیں بتائیں گے تو مایوسی کا پودا پھلتا پھولتا چلا جائے گا جو سوئے سیٹ پر جا کر ختم ہوگا اس کے ساتھ ہی اپنے فیس بک پر ہنٹ صادق محمود ملک کو اجازت اللہ حافظ